بجاج فائننس کی تیہتر سو کی سیپٹیمبر کی کال دو سو پچپن پہ لی ہوئی ساتھ ہے سیپٹیمبر کی آپ نے کال لی ہے ہاں جی کون سے سٹرائک کی تیہتر سو کی چیہتر سو کی ٹھیک ہے سیونٹی سکس ہنڈرڈ کی کال ہے اور اس وقت بہتر سو روپے کی آسپس ٹریٹ کر رہا ہے بجاج فائننس کا شیئر ہم نے اچھی تیزی دیکھی ہے بجاج فائننس میں اور بجاج فنسر دونوں کی ہی سٹاک میں اور کچھ اچھی ریپورٹ بھی ہے بجاج فائننس کو لے کر جس میں آٹھ ہزار روپے کے اوپر کے ٹارگٹ سجھائے جا رہے ہیں سورب آپ سے سمجھنا چاہیں گے بجاج فائننس سیونٹی سکس ہنڈرڈ والی کال میں پوجیشن ہے کیا کرنے چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ان کو پروفٹ ہوگا اب ہی ہولڈ کر کر رکھیں اس کو بجاج فیننس دیکھیں تو اچھا بائنگ دیمانڈ دیکھنے ملا ہے سات ازار ایک سو کا جو لیول ہے وہاں پہ اچھا سپورٹ ہے بجاج فائننس میں تو ان کو اس پوزیشن میں ہولڈ کیا جا سکتا ہے بکوز یہ ابھی سیریز کے سٹارٹ میں ہی ہے ان کے پاس کافی سمیے بھی ہے پر ان کو ایک ایڈوائیز دینا چاہتا ہوں کہ جنرلی اتنی دور کی کال اوٹی ایم کال کیجئے بکوز سٹاک میں مومنٹ آنے کے باوجود بھی اس میں ٹائن دیکی کا فیکٹر آتا ہے اور اس کال میں پریمیم کم ہو جاتا ہے پر کیونکہ ہم سیریز کے سٹارٹ میں ہیں ابھی پورے 20 دن بچے ہوئے ہیں تو ان کو اس پوزیشن میں بنے رہنے کی رہے رہوں گا اس میں ایک سٹاک لوس اگر ان کو لگانا ہے تو ایک ایٹی روپیس کا سٹاک لوس لگا کے ہولڈ کیا جا سکتا ہے I think on the upside اس میں ایک سو تیس سے ایک سو چالیس کے لیول ایک ہفتے میں آتے ہوئے دیکھنے بل سکتا ہے ٹھیک ہے ایک سو تیس سے ایک سو چالیس ایٹی کی سٹاک لوس کے ساتھ آپ اپنی کال کی پوزیشن میں بنے رہے ہیں جو آپ کی 7600 کی حالانکہ تھوڑی دور کی کال آوائیڈ کرنے کی بھی سلا دے رہے ہیں آپ کے لیے سورب آگے بڑھیں گے واتسپ کے جریئے پڑے چندر شکلا جی کا سوال ہے ان کے پاس ہے زوماتو کے ایک سو ستر شیئر ایک سو تیس روپے کے بھاو پر اور سوبیکس کے ہیں چار سو چالیس شیئر چوالیس روپے کے بھاو پر ایک سو تیس کی خرید ہے زوماتو عویناس جی ساٹھ روپے کے آسپاس بھاو ہے اور بڑے مشکت کے بعد یہ چالیس روپے سے ساٹھ روپے کا شیئر ہوا ہے نیچے سے اگر ہم دیکھیں سملتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو ان کے جو بھاو آنے کے لیے ابھی شیئر کو یہاں سے دو گناہ ہونا پڑے گا آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ ہو پائے گا اور ہوگا بھی تو سمیتو عویناس جی کافی زیادہ دینا ہوگا اس کے لیے بلکل ابھی شیئر دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تو ایک ہی بات اچھی ہے کہ زومیٹو میں ابھی انسٹیٹیوشنل ایکٹیوٹی شروع ہو چکی ہے فیڈیلیٹی نے کافی شیئرز یہاں پہ خریدے ہیں تو یہ کمفرٹ کا ماملہ ہے لیکن ان کا view نورملی تین سے پان سال ہوتا ہے تو نیوے شیئر کو میں یہی کہوں گا بھی جو ایک acquisition کیا ہے وہ بھی ایک loss making company تھی تو جب تک company منافع میں نہیں آتی ہے especially operating profit کے point of view سے تب تک شیئر ایک چھوٹے range میں ہی گھومے گا اگر ان کو پیسہ بنانا ہے تو time frame کم سے کم دو تین سال رکھے اگر ان کا time frame اتنا لمبا نہیں ہے تو میرے کیال سے کوئی بھی اچھال میں ان کو نکل جانا چاہے کیونکہ ایسے شیئرز میں re-rating آنے کے لیے تھوڑا سا سمیں ضرور لے گیا ٹھیک ہے زمیٹو کو لے کرا یہ view